ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں موسم کی اور جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے ملکے تقریباً ہر شہر میں ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے سرد موسم کی جانب بڑھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں برباری کا سسلہ جاری ہے تو کئی علاقوں میں بارش کافی دنوں سے جاری ہے جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہو گیا ہے سردی میں اضافہ دیکھا جارہا ہے جس کی وجہ سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہریوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نزلہ زکام خاصی بخار جیسی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر بلائی علاقوں میں جہاں پر سرد موسم ہے برفباری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو اس کے علاوہ اگر شہری علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تو موسمی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ایسی صور رتحال میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کون سی غزہ استعمال کرنی چاہیے تمام تر چیزیں ہم اپنی ہیلتھ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے ابھی اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور سرد موسم کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو اسی حالے سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر عدیلہ تاہر امائے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاک بہت زیادہ جو ہے وہ کول چیزیں اور باہر کا کھانا آج کل تو میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ڈائریا وومنٹنگ گیسٹرو انٹرائٹس نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں چینج آف ویدر اور انیمیا مطلب آپ کی اگر ایمیونٹی ویک ہوگی اور اس کے ساتھ آپ اتنی زیادہ اتنی زیادہ کول ویدر میں باہر جائیں گے ویڈاوٹ پروپر کلوڈنگ تو پرابلم ہو سکتی ہے اور آج کل ہمارے ہاسپٹل میں بھی نمونیا کے بہت سارے پیشنٹ سپورٹ ہو رہے ہیں تو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے اسٹیم لیتے رہے ہیں دو ٹائمز اسٹیم جو ہے وہ نومل وائرس کو جو ہے وہ اگر آپ کا سنسپوزر ہو رہا ہے سکس آواز میں تو وہ اس کو جو ہے وہ کل کر دیتی ہے تو آپ کو اسٹیم گرور لینا چاہیے آج کل کے موسم میں اچھا جوکر صاحبہ آپ اسٹیم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسٹیم کے اندر کسی چیز کو ملا کر پھر اسٹیم لی جائے تو کونسی ایسی دوہ ہے یا پھر جو ہے گھر کے نسخے استعمال کرتے ہیں لاؤنگوں کا استعمال کرتے ہیں لوگ کیا ان کا استعمال کرنا صحیح ہے بیسے صحیح ہے لیکن بیس جو ہوتا ہے وہ پیور سٹیم ہوتی ہے کیونکہ اس میں آکسیجن مل رہی ہوتی ہے آج کل کر دیتی ہے اگر آپ اس کو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کوئی ونڈرز نہیں ہو جاتے ہیں اگر آپ پلین سٹیم بھی لیں گے تو نو پرابلم اچھا ڈاکٹر عدیلہ یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا اب اس پہ بھی کابو پانا ہے نمونیاں ہو رہے تقریباً سمٹمز ایک جیسے ہوتے تو اس کو ڈیفرنشیٹ کیسے کر سکیں گے لوگ آج کل جو نا ایک تو یہ سب سے امپورٹن اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے یا آپ کا ایکسپوزر ہو گیا ہے کسی پیشنٹ سے یہ ایک سمٹم جس سے آپ کو بتا چل جائے گا کہ اگر آپ کو اس کے بعد سے تیور ہونا شروع ہوا ہے تو ڈیفرنٹل اگر ایکسپوزر ہے تو آپ کو کرونا کر لیا اپنا جو ہے ایکس کرانا ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ جو اومیکرون وائرسز کے اندر جو ہے وہ ڈائریا بھی کامن ہے نا ڈائریا along with with flu and fever تو اگر آپ کو یہ ساری سمٹمز amelgement ہو گئے ہیں مل رہے ہیں دون ساری چیزیں مل رہی ہیں تو ڈیفرنٹل جتنا rise ہو رہا ہے 9% ہو گیا ہے تقریباً کراچی کے اندر تو ڈیفرنٹلی کرونا کر سوچنا ہی ہے ڈیفرنٹل ڈائیگنوزز میں وہ ضرور آئے گا احتیاط کی ضرورتیں بہت شکریہ ڈاکٹر عدیلہ طاہر آپ نے وقت نکال ہم سے گفتوکی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے